بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مرکم ہے ایف ایم نین کی بیوستی چینل سے پروگرام براہنا سکرش کے زعب میں ہمیں کسف و زمان پارے اس آج کا موضوع لئے تبارات نورگر 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 قیمت میں بھی کم ہے میں ہر کے ادبارز پر اگر آپ دیکھیں لیکن مبالک کسی بھی شعبے کے حوالے سے ان کا کام دہا ہے مجتمع بہت چند سالوں مجھے بہتر موڈرک کے طور پر کمپیٹ کیا ہے امریکہ ایک بڑا ملک بڑی معیشت لیکن امریکہ چینی الیکٹک گاڑیوں کے لیے اپنے دروازے کسی ہفتک یہ کہا جا رہا ہے کہ بند کرنا چاہ رہا ہے چینی درامدہ پر آلہ مصموات مصموات پچیس فیصد تاریف سمی کنڈکٹرز سولر پینلز پر پچاس فیصد تاریف الیکٹک گاڑیوں پر سو فیصد تاریف شامل چینی جو درامدی مصموات ہیں وہ امبیکی انٹریکچرز کے مقابلے کل کی جا رہی ہے اب صدق بائیڈن امریکی ملیفیکچرز اس کو مصابت قد سے بچانا چاہے گا پہ ایک دیجئے مصموات سیاسی مصموات امریکی مصموات پہلی ہوں ان کو آج کی پیرام بیجاہ کریں گے محمد فیض کے آنی صاحب بچانے صاحب رہی ہے حضرت کہنے صاحب سب کہنے صاحب کہنے صاحب پیرانی صاحب کہنے صاحب پیران میں حوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو السلام علیکم اسلام وآلیکم السلام بہت شکریہ آپ کا علیہ وہ کیا وجہ ہے ایک تو کئی طرح کی بیانیے ہیں انظامات بھی جو ہیں وہ مختلف انہوں ہیں بازوکات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انظام چین پر یہ ہے کہ پیداواری صلاحیت کچھ بڑھ کے ہے کچھ اضافی ہے جس کو اوور کپیسٹی کے حوالے سے اس کا نام دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ تو تحفظ پسندی کی پالسی ہے جس میں شاید کسی گھبرہ ہٹ کا شکار ہے امریکہ کے چینی مصنوعات ان کے مارکٹ تک نہ پرچے در حقیقت معاملہ ہے کیا کیا چین کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دیگر معیشتوں کے لیے پریشان کن ہیں یا پھر یہ پیداواری صلاحیت جون جون بڑھ رہی ہے دیگر معیشتوں کو سبھالا دے رہی ہے سارف کو سہولت دے رہی ہے دیکھئے گزارش ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو پزارتی کشیدگی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار سولہ میں جب امریکہ کی جو صدر ہیں ڈانلڈ ٹرم وہ برسرے قدار آئے تھے تو دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے جو چین کی جو مختلف مصنوعات تھیں ان پر انہوں نے جو برامدی ٹیوٹی ہے اس میں اضافہ کیا تھا تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی انتظامیہ میں چین کی الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ ساتھ سولر پینل جو لیتھیوم بیٹری ہیں اور اس کے علاوہ دیگر چینی مصنوع ہیں ان پر پیریس میں اضافہ کیا ہے اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چین کی جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان پر جو درامدی ٹیوٹی کا اس میں ایک سو فیصف اضافہ کیا ہے یہ بہت بڑا اضافہ ہے اور یہ جو اقزامات ہیں یہ منگل کے دن ان اقزامات کا اعلان کیا گیا تھا اور ان کا جو اثر ہے وہ اٹھارہ عرب ڈالر مالیت کی جو درامداد ہیں ان پر پڑے گا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکٹرک گاڑیاں کی درامت پر جو ہائٹ ٹیکس ہے وہ تالے پچیس فیصف تھا تو پچیس فیصف سے بڑھا کے اس کو سو فیصف کیا گیا پھر چینی جو سولر پینل ہیں ان پر جو ٹیکس تھا وہ بھی پچیس فیصف تھا لیکن اس کو پچیس سے بڑھا کر پچاس فیصف کیا گیا ہے اچھا اس سے ساتھ ساتھ جو سٹیل اور الومینیم کی جو مصنوعات ہیں ان پر جو ہائٹ ٹیکس تھا وہ تین گناہ بڑھا کیا گیا ہے جو پہلے ساتھ اچھر یا پانچ فیصف تھا اور اب وہ بڑھ کر پچیس فیصف ہو گیا ہے تو دو آزار اٹھارہ میں جب سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین سے جو درامت ہونے والی دو دہائی مصنوعات تھی ان پر کوئی ٹیم سوٹ ٹیکس ہائٹ کیے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ چین کی طرف سے بھی ایسا ہی جواب دیا گیا تھا تو یہ سرسلہ جو ہے وہ اب چلتا رہا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو چین کی طرف سے جو درامت کی جاتی ہیں امریکہ کے اندر جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان پر جو درامتی جو سو فیصف تک دعائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے جو اس پر یہ الزام کیا گیا ہے کہ وہ جو اس سے پہلے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ جو ضرورت سے زیادہ جو اس کی پیداوار ہے وہ الیکٹرک گاڑیوں کی جو ہے اس کے پاس ہے لہٰذا وہ ممالک میں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس میں اصل میں امریکہ کی جو آٹو انڈسٹری ہے اور اس کا امریکہ کی جو سنتے آج ہوا کی سنتے آرہے ہیں اس کے پاس ایک اور احبار سے بہت ہے کہ آپ سوالوں سے کہ امریکہ کے اندر امریکہ کی جو سلاکی انتخابی عمل ہے وہ بھی آپ نزدیک سے نزدیک آتا چلا جا رہا ہے اور نومبر میں سنتخابات پاکے ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے جو پبلک ہے اس کی سپورٹ حاصل کرنا بھی ایک مقصود ہے لیکن اگر آدازت تمہار کو دیکھا جائے تو انہیں جو چین اپنی مقامی ضروریات میں یعنی چین کی اپنی ضروریات کی حیثیت سے بہت ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ جو جتنی زائد گاڑی امرامت کرتا ہے وہ اگر دیکھیں تو دنیا کے جو دیگر کمالی سپورٹ میں ایکسپورٹ کرتا ہے ان کے مقابلے میں وہ امریکہ کے اندر جو ایکسپورٹ ہے چین کی الیکٹرک گاڑیوں کی اس کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے اس سے میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی امریک چین کو اس کا کوئی زیادہ کوئی فرق پڑے گا پھر دوسری عام بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو اتنا زیادہ جو ٹیارکس جو آج کیا گیا ہے اس میں جو لا محالہ طور پر جو وہاں کی جو صارفین ہیں ان کی جیب سے ہی یہ پیسے جانے ہیں اور اس میں جو متاثر ہوں گے وہ وہاں کی جو صارف ہے وہی متاثر ہوگا تو اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس شعبے میں یعنی یہ جو الیکٹرک گاڑیوں کی سنت ہے اس میں کچھ ایسے ممالک ہیں جو اپنی مقامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان سے یعنی اپنی مقامی ضرورت کے لحاظ سے ان کو جتنی تعداد میں گاڑیاں بنانی چاہیے اس سے وہ زیادہ گاڑیاں بناتے ہیں اچھا ان میں کون کون سے ممالک شامل ہیں ان میں جاپان ہے جنوبی کوریا ہے جرمنی ہے چین ہے امریکہ ہے اچھا وہ ان ملکوں کو جہاں پر ان کی ضرورت ہے ان کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یعنی جہاں ان گاڑیوں کی جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کی جو ایک ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ سپلائی جو ہے وہ وہاں پہ بھیجتے ہیں لیکن جو اگر آپ جو انیلیسس کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو عالمی سطح پر جو الیکٹر گاڑیوں کی جو طلب ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے مطابق جو ایکسپورٹ ہے وہ ابھی نہ کافی ہے تو اگر دوسری دیکھیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر دنیا کا ہر ملک اپنی مقامی ضروریات کے مطابق صرف اپنے ملک کے لیے ہی کوئی جو پروڈک ہے وہ بناتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ عالمی مارکیٹ میں وہ اس شعبے میں جو عالمی تجارت ہے وہ نہیں کر پائے گا تو گویا عالمی جو تجارت ہے اس میں اس ملک کا کوئی کردار اور حصہ نہیں ہوگا تو چین کی جانب سے جو مختلف جو اشیاء ہیں مثال کے طور پر لیتھیم بیٹریز ہیں یا الیکٹر گاڑیاں ہیں یا سوزن پینل ہیں ان کی جو اس وقت کی جو تجارت ہے عالمی سطح پر وہ اس میں اضافہ ہونے کا ایک اور جو بڑا اہم جو ایک سبب ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کی بھی ایک کوشش ہے سوئی برکوسی اب کیانی صاحب یہ فرمائیے کہ جو چینی درامدی مصنوعات ہیں امریکی منفیکچررز کے مقابلے میں کم قیمتوں پر فروخت ہوتی ہیں کیا وجہ ہے کہ چینی مصنوعات کی قیمت کم کیوں ہوتی ہے جی دیکھیں اس سلسل میں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ جو چین کی جو الیکٹرک جو گاڑیاں ہیں ان کی جو منفیکچرنگ ہے اس کو دیکھیں یا جس طریقے سے ان کی جو ڈیمانڈ ہے یا جو پوری دنیا میں ان کو سرہا جا رہا ہے ان کو پسند کیا جا رہا ہے اس کی بہت سے بجوہات ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ دنیا کے دیگر جو کمپنیز ہیں ان کے مقابلے میں بہت ہی مناسب قیمتوں پر یہ صارفین کو مل جاتی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جب دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں کسی صارف کو ایک مناسب دام پر ایک اچھی گاڑی مل جاتی ہے تو اس کو دوری یعنی ڈبل قیمت پر گاڑی خریدنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ موجودہ دور میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ایفورڈی بلیٹی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ایفورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیمت کے اعتبار سے بڑے مناسب دام ہیں گاڑیوں کے اور کیا نہیں سب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم قیمت کی وجہ یہ ہے کہ چینی کمپنیاں جو شرع منافع وہ کم رکھتی ہیں اس میں دیکھئے ایک تو یہ بات بھی یقینی طور پر ہے کہ شرع منافع بھی کم ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ان پر جو لاغت آتی ہے وہ اس لاغت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ چونکہ ایک مسابقت بھی ہوتی ہے عالمی سطح پر دیگر مارکیٹ کی جو کمپنیاں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے لہٰذا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو صارفین ہیں ان پر صرف نظر کیا جائے اور ان پر وہ ان کی جیب پر وہ گرانہ گزریں یہ قیمتیں جو ہیں دوسرا نہ صرف یہ صرف ایک تو قیمت کی لحاظ سے بہت مناسب قیمت ہوتی ہے دوسری پائیداری اگر آپ دیکھیں تو ان گاڑیوں کی پائیداری جو ہے وہ بھی پوری دنیا میں اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو ڈیوریبیلٹی ہے یا اس کی جو مضبوطی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور جو موجودہ دور کے جو اکیسویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کے جو یعنی اس میں جو جدید اس میں جو فیچرز ہیں گیجرز اور جو فیچرز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان کو وہ اپنی طرف اٹیکٹ کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ نئی الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان میں ایک تو فائیو جی کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے دوسرا یہ جو ڈرائیونگ ہے وہ بڑی انٹیلیجن ڈرائیونگ اس میں ہوتی ہے یعنی اس میں کٹنگ جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی گئی ہے ایڈوانس سنسرز لگے ہوتے ہیں پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جو مثال کے طور پر جو شہری آبادیوں کے جو مسائل ہیں وہاں پہ جو ٹریفک کی گنجانی ہے جو ٹریفک جائمز ہوتے ہیں اس لحاظ سے وہاں پہ ان گاڑیوں میں ایسے فیچرز موجود ہیں کہ جو ڈرائیورز کو بروقت یہ بتاتے ہیں کہ وہ فلان راستے کی طرف نہ جائیں فلان کی طرف جائیں اور پھر جو شہری آبادیوں کے لیے جو مناسب جو گاڑیاں ہیں یعنی چھوٹی الیکٹرک گاڑیاں ہیں وہ بھی چین کی طرف سے بنائی جاتی ہیں اور خاص طور پر جو ان گاڑیوں میں کچھ ایسے حالات بے نصد کیے جاتے ہیں جن میں جو موسمی حالات کے حوالے سے پشنگوئی کرتے ہیں پھر اچھا ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو بیٹریز کی تبدیلی ہے وہ بڑی اس میں ایسا ایک نکتہ ہے کہ اس میں ایک تو وقت کی بچت ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ جب گاڑی کی جو بیٹری ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو ڈرانسفر کرتے ہیں اس کو ڈیپلیس کرتے ہیں تو وہ یعنی سواپ کرتے ہیں وہ اپنی جو بیٹری ہے گاڑی کی اس کو وہ نکال کے نئی جو چینج چارج سدا جو بیٹری ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں تو اس سے بھی وقت کی بچت ہوتی ہے پھر جو یعنی ہیلتھ مانیٹرنگ سسٹمز تک جو ہیں وہ ان گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو بائیومیٹرک سنسرز ہوتے ہیں وہ ان میں موجود ہوتے ہیں اور اس میں ڈرائیورز کی جو جسمانی صحت ہے اس کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے کہ اگر ڈرائیور جو ہے وہ تکاوت کا شکار ہو رہا ہے یا وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہے تو ایسے ہیلتھ مانیٹرنگ سسٹمز ہیں جو الیٹس جاری کرتے ہیں اور وہ ڈرائیور کو جو ہے وہ خوشیار کر دیتے ہیں تو پھر مائلج کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیو الیکٹرک ویہیکلز ہیں جو چین کی طرف سے تیار کی جاتی ہیں ان میں آپ دیکھیں اوسط کے اعتبار سے ایک چین کی تیار کی ہوئی الیکٹرک ویہیکل جو ہے وہ ایک سنگل چارج میں دو سو پچاس کلومیٹر سے لے کر پانچ سو کلومیٹر تک کی مائلج دیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیچرز ہیں یہ اتنے اٹیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ یہ گاڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں کیا جن صاحب اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکی کمپنیوں کو مسابقت سے بچانے کے لیے امریکی فنڈنگ بھی کی جا رہی ہے کہ ایسی کمپنیوں کو ایانت فراہم کی جائے کہ جیسے وہ چینی کمپنیوں کا مقابلہ کر سکیں دوسری جانب جو چینی کمپنیاں ہیں یا ان کے مصنوعات ہیں ان پر محصولات میں اضافہ کیا جا رہے ہیں تو نتائج کیا برامت ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مطلوبہ نتائج چین کے مقابلے میں امریکہ کو حاصل ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کی طرف سے یہ جو الیکٹرک گاڑیاں امریکی مارکٹ کو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں جا وہ تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں اور وہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ اس سے چین کو کوئی خاص کوئی زیادہ جو ہے وہ اس کو نقصان ہوگا اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ انیلیسس کریں اعداد و شمار دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چین نے دو ہزارتئیس میں جو اپنی کل پروڈکشنز کی گاڑیوں کی ان کا صرف بارہ فصاد اس نے عالمی مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے تو بارہ فصاد جو ہے وہ پوری عالمی مارکٹ میں اگر چین ایکسپورٹ کرتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے اس کے بارہ اکس آپ دیکھیں دنیا کے دیگر ممالک ہیں جنہوں نے مثال کے طور پر آپ جرمنی کو دیکھیں جس نے اسی فصاد جو اپنی جو پروڈکشن ہے اس کا اسی فصاد جو ہے وہ عالمی مارکٹ میں ایکسپورٹ کیا اسی طرح آپ جاپان کو دیکھیں اس نے اپنی مارکٹ جو پروڈکشن ہے اس کا تقریباً آد یعنی نصف جو ہے وہ پروڈیوس کیا دنیا میں اسی طرح جنوبی کوریا ہے جمہوریہ کوریا اس نے اس ستر فصاد جو ہے وہ برامت کیا ہے اچھا امریکہ نے اپنی جو آٹو موبائل پروڈکشن ہے اس کی جو کل پیداوار ہے اس کا تقریباً پچیس فصاد ایکسپورٹ کیا ہے دنیا پر میں ظاہر ہوا ہے اور اس نے کوئی چار اشار یا اکانویں ملین گاڑیاں برامت کی ہیں اور اس نے جاپان کو اس شعبے میں پیچھے چھوڑا ہے جس نے چار اشار یا بیالیس ملین گاڑیاں جو ہیں وہ برامت کی ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی مارکٹ میں جو اوور کپیسٹری کا جو ایک خیال ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے جہاں تک آپ نے جو سبسٹریز کی بات کی ہے آیانتوں کی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ نئی توانائی کی جو سنت ہے اس کے لیے جو چین کی جو سبسٹریز ہیں انہوں نے چینی کمپنیوں کو ایک غیر منصفانہ طور پر فائدہ پہنچایا ہے جس سے یہ ضرورت جو پیدا آرہ اس کی طرف چین گیا ہے دیکھئے چین کی جو پروڈکشنز ہیں یا جو مصنوات ہیں ان کی عالمی سطح پر جو پذیرائی ہے اس کی جو افادیت ہے اس کی تو ہم بڑی وضاعت کے ساتھ میں اس پر بات کر چکا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں نہ صرف امریکہ بلکہ یورپین یونین بھی اس نویت ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے دوہزار بائیس میں انفلیشن ریڈکشن ایکٹ منظور کیا تھا جس کے تحت کلین انرجی پروجیکٹ کے لیے اس نے تین سو انتر ارب ڈالر مالیت کے جو ٹیکس ہیں اور سبسیڈی جو دی تھیں اور اسی طرح یورپین یونین کے بہت سے ممالک سبسیڈی یہ تو دنیا کے بیشتر ممالک دیتے رہے ہیں تو کیانی صاحب اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ایک ایسی موو ہے جو انتخابات تک کے لیے ہے اور اس کے بعد شاید معاملات بہتری کی جانب بڑھیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مستقل اور مسلسل پالیسی ہے جو ٹرم انتظامیہ کے بعد اس وقت امریکی انتظامیہ نے اپنا لی ہے اور چین مخالف اجندے پہ ہی آگے رہا جائے گا کیا آپ کا انیلیس سوال سے کیا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے جو معاشی ظاہر ہے معاشی مفادات اور اپنے جو تبدیلی کا جو پہیا ہے یہ کبھی نہیں رکھتا اور یہ ہمیشہ مسلسل آگے کی طرف چلا جا رہا ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کو خاص طور پر جو موسمیاتی تبدیلی کا جو چیلنج ہے اس کا جو سامنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی اثرات سے نمٹنے کے لیے بالخصوص دنیا کے بڑے ممالک ہیں جن میں امریکہ یورپین یونین کے ممالک شامل ہیں ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے اور جو کاربن گیسز کے اخراج میں کمی لانے کے لیے جو نئی تبا نئی جو پروڈپس ہیں ان کا استعمال دنیا میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو طلب ہے بالخصوص یہ جو سبز توانائی یا کلین انرجی کی اور ان سے منسلک جڑے ہوئے جتنے بھی جو پروڈکٹس ہیں یا جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جائے گا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے جو توانائی کی بینالقوامی ایجنسی آئی اے اے اس کے مطابق یہ تخمینہ یہ لگایا گیا ہے کہ دو ہزار تیس تک الیکٹرک گاڑیوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں پینتالیس ملین یونٹ تک کا اضافہ ہوگا جو دو ہزار بائیس کے مقابلے میں چار اشار یا پانچ گنا زیادہ ہوگا اسی طرح اگر سولر پیرل انڈسٹری کی بات کریں تو دو ہزار تیس تک اس انڈسٹری کی جو مسنوات ہیں ان کی طلب میں آٹھ سو بیس گیگا وارٹ تک کا اضافہ ہوگا جو دو ہزار بائیس کے مقابلے میں چار گنا جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر جو انرجی مسنوات ہیں ان کی پیداواری صلاحیت کی گنجائش ابھی اس سطح سے بہت دور ہے کہ وہ ترقی پذیر اور ترقی جافتہ ملکوں کی جو اس وقت کی اور جو آنے والے وقت کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے تو اگر ترقی پذیر ملکوں میں مہوریاتی تحفظ کے رجحان کو سامنے رکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو نئی توانائی کی مسنوات ہیں ان کی طلب میں وسیع پیمانے پر جو اس کی جو طلب ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ رہا ہے اور اس کی گنجائش بھی بہت زیادہ ہے تو اس سے ان کی سپلائی میں مزید اضافہ ہوگا اور اس سسلے میں دنیا کے بڑی ممالک ان کو لا محالہ طور پر اس عمل میں شامل ہونا ہوگا کینج صاحب یہ جاننے کہ بچین کی اکاوشیں اور کوششیں بھی سب کے سامنے ہیں نہ صرف اپنی تجارت کو بہتر کرنا معاشی سرگرمیوں میں تیزی لانا بلکہ جو اس وقت عالمی چیلنجز ہیں آپ نے جیسے موسمیاتی تغییر اور تبدل کی بات کی ہے محولیاتی آلودگی میں کمی کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں شین اپنا کردار ادا کر رہے تو آپ نہیں سمجھ تھے کہ دیگر ممالک اگر خاص طور پر امریکہ کی اگر ان پالیسی پہنچنے تو خاصا مشکل ہو جائے جی میں یہ موسمیاتی تبدلی کا بہت بہت چیلنج ہے اور اس سے کوئی بھی ملک تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جو چین کی طرف سے جو کابشے ہیں ان کی جو ایک تو پذیرائی تو ایک طرف ہے لیکن ان کے ساتھ جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان کا تعاون وہ بھی بڑا ضروری ہے بلخصوص جو موسمیاتی تبدلی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لئے اس کے اثرات سے نمٹنے کے لئے اس شعبے میں خاص طور پر نئی توانائی کے شعبے میں ان دنیا کے بڑی ملکوں کو خاص طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اس وقت بلخصوص جو ان حالات میں جبکہ جو نئی تاوانائی کی گاڑیوں پر جو مریفر کی طرف سے جو ایک سو فیس تاریف ہے وہ بڑھایا گیا ہے درام جی جو بڑھائی گئی ہے کیا جو یورپین یونین جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا رویہ روا رکھتا ہے خاص طور پر جو جرمنی ہے یا جو فرانس ہے ان کے ایک تو تجارتی مفادات کی چین کے ساتھ وابستہ جڑے ہوئے ہیں اور جو ان ملکوں کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ بھی چین کے اندر اپنا کاروبار کر رہی ہیں خاص طور پر جو آٹو انڈسٹری یا شعبے کے ساتھ چڑی ہوئی ہیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حوالے سے یورپین یونین جو ہے وہ کیا اقدام اٹھاتا ہے لیکن جو اس سے پہلے جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو خاص طور پر جو آپ دیکھیں کہ جس طرح فرانس کی جو قیادت ہے جو فرانس کے جو صدر میکرون وہ اکثر اوقات انہوں نے مختلف اپنے جو بیانات وہ یہی دیئے ہیں کہ جو یورپین یونین کے ممالک ہیں ان کو اپنے ملکوں کے مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنی جو پالیسی ہے اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے یہ بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ امریکی کمپیٹی بہتر طور پر کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں مقابلے کی مسابقت کی روش ہونی چاہیے کیا وجہ ہے کہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی جو چین گیسے میں جا رہی ہے دیکھیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ چین کو ایک خاص طور پر جو ریسرچ ان ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو پچھلے کئی سالوں سے چین اس شعبے پہ بڑی بھاری سرمہ کاری کرتا چلا رہا ہے اس کے علاوہ چین کو ایک خاص طور پر ایک اور حاصل یہ ہے کہ چین کی کچھ جو کمپنیاں ہیں جو آٹو انڈسٹری سے وابستہ ہیں مثال کے طور پر جو بی وائی ڈی ہے وہی ہے کہ کمپنیاں بیٹری بھی بناتی ہیں جو چارجیبل بیٹریز ہوتی ہیں لیتھیم آئون بیٹری جنہیں کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو جسے میں نے کہا کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر جو سرمایہ کاری ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس حوالے سے چین موڈلز ہیں ان کمپنیوں کے جو ظاہر آپ معلوم ہے کہ جو ان گاڑیوں کے موڈل جو ہیں وہ چین کی تیار کی ہوئی ہیں وہ بڑے جلدی جلدی اور تقریباً بہت مقصر وقت میں بارہ مہینے میں ایک نیا موڈل آ جاتا ہے تو جب کہ جو دیگر ممالک کی ان ممالک کی جو کمپنیوں ہیں ان کو اپنے ان مادل کو بنانے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جن کی بناء پر جو یہ مسابقت ہے اس میں وہ پیچھے ہیں کہیں تب بہت شکریہ ہے سامنے موضوع پہ اپنے گفتو کو فرمائی آپ کے وقت اور تجزیہ کا بہت شکریہ محمد فریاز کیانی سب سینئے تجزیہ کار ہیں عالم امور پہ گہنی نظر رکھتے ہیں اور آج ایک اہم موضوع پہ ہم نے ان سے گفتو کی جیسا کہ آپ نے سنا کہ کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور capacity کے حوالے سے بات ہے حقیقت یہ ہے درقیقت مچینی درامدی جو مصنوعات ہیں امریکی منفیکشورز کے مقابلے میں کم قیمتوں پر فروغت کی جا رہی ہیں وہ امریکی منفیکشورز کو مسابقت سے بچانا چاہتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر اس کو سمجھا جائے کہ آپ اپنے بچے کی اگر صلاحیت بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ محنت کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں اس کی کمیاں ہیں کجیاں ہیں خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے جہاں اس کی کمزوریاں دور ہیں اس کی سرنگ ان کی جو پروڈکشن ہیں پیداوار پیداواری صلاحیت ہے پھر جو مصنوعات کی کولیٹی ہے اس پہ یقینا حرق بھی آئے گا اس پہ فرق بھی پڑے گا اور پھر وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں صرف بات چین کی تو نہیں ہے دیگر ممالک ہیں جن کو مواقع مل رہے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ گروہ کر رہے ہیں اس میں اپنی مصنوعات میں اپنی برامداد میں اضافہ کر رہے ہیں تو کیا ہر سٹیپ پہ ہر ملک کے ساتھ چین جیسا آپ کو رویہ اپنانا ہوگا آپ کی اپنی کمنیت ہو بہتر انداز میں ترقی نہیں کر پائیں گے تو یہ مسئلہ اتنا گھمبی نہیں ہے جتنا اس کو بنا جا رہے پھر اس کو کینی صاحب نے فرمایا کہ انتخابات سے بھی ہم ایک طرح سنتی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی انتخابات کی باز گشت تو چین مخالف نیریٹیو پہ وہاں پہ ووٹ حاصل کیا جاتا ہے عوامی جو جذباتی ایک کیفیت ہے اس کو ہوا دی جاتی ہے حالانکہ ترقی آفتہ ممالک میں ایسا ہونا نہیں چاہیے باشوگ رحمہ ہوتی ہے وہ یقینا اس طرح کے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ کسی بھی ایک ذمہ دار ملک پر الزام تراشی کر کے اپنی کوتائیوں یا اپنی کمزوریوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے بلکہ ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے آج کا پرگرام بس یہیں تک ہم قدم سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نے کیا پا